موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید العزا کی رنگا رنگ خوشیوں کے ساتھ میں ہوں شاہد نصیم اور میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت مدسر احمد اور شامل کریں گے سب سے پہلے روزنگر ہیڈلائنز مل بھر میں عید العزا مذہبی عقیدت و اعترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے نماز عید کے چھوٹے بڑے سینکھوں اجتبار سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کا سمسلہ جاری ہے کراچی کے علاقے وفر زون میں ایم کیو ایم پاکستان کے راہ روما خاجہ اظہار الحسن پر قاتلانہ حملہ حملے میں خاجہ اظہار الحسن محفوظ رہے فائرنگ سے ایک پولیس حلکار اور ایک بچہ جان بہت تین زخمی جوابی کاروائی میں ایک حملہ ورحالات ایک پرار ہو گیا خاجہ اظہار الحسن کہتے ہیں عید کے دن اتنا بڑا واقعہ ریاست اور حکومت کے لیے چیلنج ہے ملزرام ملزمان کے خلاف برہمانہ کاروائی کی جائیں مسیر اعظم کی کراچی میں خواجہ اظہار پر حملے کی مضمت عید پر دے گناہ شہریوں کے فائرنگ میں جان بہت خونے پر اظہار افسوس شاہد خاکان عباسی نے مدلکہ حکام سے واقعے کی ریپورٹ طلب کر لی وزیر داخلہ احسن اقبال کا ڈی جی رینجرز اور فاروق صدقار کو ٹیلی فون وزیر داخلہ احسن اقبال نے خواجہ اظہار الحسن پر حملے کی ریپورٹ طلب کر لی احسن اقبال کا کہنا ہے وفاقی ادارے مکمل تابن کریں گے ملزموں کو جل پکڑا جائے گا افغانستان میں امن اور استحقام دیکھنا چاہتے ہیں افغانستان میں امن کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کرتا رہے گا ہمارے پاس بات کرنے کے کئی فورم موجود ہیں وزیر خواجہ خواجہ عاصف کا افغان صدر کے بیان پر رضی عمد مقبوضہ کشمیر میں عید کے روز بھارتی ریاستی دہشتگردی جالی سری نگر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک نوجوان شہید متعدد زخنی ہو گئے میر بائز عمر فاروخ کو رہائشگاہ میں نظر بند کر دیا گیا ہوریت رہنما کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جبر آخری محلے میں ہے اور آرمی چیف کا پاک افغان سرحد پر وادی راجگال کا دورہ آرمی چیف نے پاک افغان بارڈر پر تائینات جوانوں کے ساتھ عید بنائی عید پر پاکستان اور عوام کے تحفظ کے لیے ڈیوٹی خوشی کا بہترین موقع ہے پاکستان ہمارا جذبہ اور ہماری زندگی ہے ملک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہم سب ملکر ملک کو بہتر بنائیں گے کوئی چیز ملک سے بڑھ کر نہیں کوئی شخصیت بڑی نہیں ہیر لائنز آپ نے جانی عید النزا کے اس پر مسررت موقع پر آپ کی عید کی خوشیوں کو تڑکہ لگائیں گے روزنگر کی خبروں سے لیکن یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش آمدید اور مدصر میں سب سے پہلے روزنگر میں ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو عید الحظہ مبارک کہیں گے اور آپ بھی آج ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں سیمٹو یو شاہد اور جب سٹوڈیو میں ہم آئے ہیں تو یہاں ہر طرف عید کا ماحول دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور باہر تو ہر طرف قربانی اور بکرے اور بیڑے آپ نے بھی قربانی کی ہے شاہد جی بلکل اور سنت ابراہیمی ہے اور بہت ضروری ہوا کرتی ہے اور نہ صرف اس سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے بلکہ جب آپ قربانی کا گوشت بانتے ہیں اپنے رشداروں میں اپنے عزیزوں اقارب میں تو ایک محبت اور یگانگت پیدا ہوتی ہے تو میرے از دیکھ یہ بہت خوبصورت اور بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک حساس جذبہ ہے قربانی کا اور آج زیادہ تر بولیٹر میں جو خبریں ہیں وہ بھی قربانی کی اسی ریت اور رواج کے حوالے سے ہیں سنت ابراہیمی کے حوالے سے ہیں اس عید کے پرمسرت موقع کے حوالے سے ہیں تو بتائیے گا مدسر ہمارے ناظرین کے لیے آج سب سے پہلی کونچی خبر ہے آپ کے پاس جی ہاں تفصیل چامل کریں گے اور سب سے پہلے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ملک بھر میں عید العزہ آج مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے نماز عید کے چھوٹے بڑے سینکڑوں استماعات ہوئے ہیں جن میں ملکی اسلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئی ہیں سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے ملک بھر میں عید العزہ مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے اسلامباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا سمیت ملک بھر میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے سنت ابراہیمی کی آلائیگی بھی کی گئی نماز عید کے اجتماعات میں ملکی سلامتی، استحقام اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں ہر کسی نے گلے شکوے بھلا کر ایک دوسرے کو عید ملی اسلامباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا جہاں ہزاروں افراد نے عید کی نماز ادا کی راولپنڈی کی مساجد عید گاہوں میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے باری سے متاثرہ کراچی میں پولو گراؤن، میمن مسجد، سبیل والی مسجد عید گاہوں اور دیگر مقامات پر نماز عید ادا کی گئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خرشیر چانے سکھر، لگی راہنما عابد شہر علی نے فیصل آباد تحریک انصاف کے راہنما عوشہ محمود قریشی اور سابق وزیعظم یوسف زاگولانی نے ملتان میں عید کی نماز ادا کی لاہور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع بادشاہی مسجد میں ہوا دادا دربار مسجد سمیت سات سو سے زائد مقامات پر چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے جہاں ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی پشاور میں مساجد قیوم سٹیڈیم سمیت سیکڑوں مقامات پر نماز عید ادا کی گئی کوئیٹا میں مرکزی عیدگاہ توقی روڈ جبکہ لیاقت پار سمیت درجن و مقامات پر نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے اس موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں پائے گئے اور مدرسل بلکل اس طرح ہم نے یہ خبر بتائی اسی طرح عید جو ہے وہ اپنی پوری برکت کے ساتھ اور اپنی پوری رونک کے ساتھ ہر طرف نظر آ رہی ہے ہماری اگلی رپورٹ بھی اسی سے متعلق ہے اس حوالے سے اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ ملک بھر کی طرح اسلامباد میں بھی عید العزہ مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے مساجد اور امام بارگاہوں میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں شہری کہتے ہیں عید ہمیں امن محبت اور قربانی کا درد دیتی ہے تفصیلات سے ہمیں آدھا کریں گے عبرار حسین اپنی اس رپورٹ میں ملک بھر میں آج عید العزہ مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے مساجد اور امام بارگاہوں میں عید کی نماز کے خصوصی انظامات کیے گئے تھے وفاقی دال حکمت اسلامباد کی فیصل مسجد میں نماز کی آدائیگی کے بعد سینٹر ریمان ملک نے تمام مسلم امہ کو عید کی مبارک بات دی عید قربان کے موقع پر پوری قوم کو عید مبارک بچوں کو مام کو میری بہنوں کو بہت بہت عید مبارک شہریوں کا کہنا ہے کہ آج کے دن ہمیں سب کے ساتھ عید کی خوشیاں مناتے ہوئے امن محبت اور بائچارگی کو فروغ دینا ہوگا پورے پاکستان کے بھائیوں کو سب کو عید مبارک پاکستان کے باہر جو بھی مسلمان ملک کے ہیں سب کو عید مبارک میں اپنے تمام اہل بطن کو عید مبارک کہتا ہوں عید پہ یہی سب کو پیار محبت سے یقیتی سے ایک ہو کے عید منانی چاہیے میری طرف سے سب کو صدر پاکستان صاحب کو وزیر آدم پاکستان صاحب کو اور جتنے بھی عذرات ہیں ہمارے بائی دوست بہنے بزرگ سب کو میری طرف سے دلی عید مبارک جو غریب لوگ ہیں جتنے ہمارے ایسے جو نون پرویلیز لوگ ہیں ان کو عید کی قربانیوں میں یاد رکھیں عید کی نماز کے بعد پاکستان کی ترقی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی عید امن محبت اور بائچارگی کا نام ہے جس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے خوشیاں بانڈ سکتے ہیں کیمرمین عمران خوکر کے ساتھ عبران حسین اسٹوری روز نیوز اسلام آباد آپ کو بتائیں کہ ملک کے دیگر حصوں کی طرح ملتان میں بھی عید الازہ پورے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائز آ رہی ہے بلکل اور ملتان میں بھی صبح کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ اور وطن عزیز کے استحقام اور سلامتی کی دعاوں سے ہوا شہر کی مرکزی جامعہ مسجد اور عید گاہوں میں نماز عید کے اجتماعات منقض ہوئے بعد ازاں ہر صاحب حیثیت مسلمان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی اور گوشت کی تقسیم میں مصروف نظر آیا اور اس موقع پر سب سے اہم مسئلہ قربانی کے لیے قصاب کی بروق دستیابی بن گیا ماہر قصابوں کی قلت کے باعث و بہت سے اتائی قصائی بھی میدان میں اتر آئے جس کی وجہ سے کئی مقامات پر قربانی کے جانور بے قابو ہوئے اور گوشت بھی میار کے مطابق نہ بن سکا مگر قربانی کا عمل بچوں کے لیے دلچسپی کا حامل رہا جبکہ بڑے قربانی کرنے اور گوشت کی تقسیم کے لیے فکر مند نظر آئے آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر جو اہم شخصیات ہیں انہوں نے کہاں کہاں پر نماز عید ادا کی اور پاکستان کے وزیراعظم یوسف سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے آج عید العظہ کی جو نماز ہے وہ درگا موسیٰ پاک شہید میں ادا کی ہے نماز عید کے بعد سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتے ہیں عید کے بعد محترمہ قتل کیس کا ماہرین جائزہ لیں گے محترمہ قتل کیس کے فیصلے پر تحفظات ہیں اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور اساس سے محفوظ ہیں ہمیں امریکہ سمیت سب ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلق چاہیے کارکنوں کو پارٹی لیڈرشپ سے کوئی تحفظات نہیں ہیں آئندہ الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے عرصہ سے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز کریں بلاول بھٹو کے پورے ملک کے دورے کامیاب رہے بلاول بھٹو جلد ہی جنوبی پنجاب کا دورہ کریں گے بلاول کے دورے کامیاب ہیں اور جلد ساہیوال کا دورہ بھی کریں گے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امریکہ کی دھمکی کے بعد پارلیمنٹ کے سیشن میں امریکہ کو دو ٹوک جواب دیا گیا ہے دیشن گھردی میں امریکہ اور پاکستان اتحادی ہیں مذاکرات کے ذریعے معاملات تیہ ہونے چاہیے لباس شریف کے خلاف ریفرنس اور واپسی کے بارے میں نون لیگ وضاحت کرے گی آیا ہے اور اید کی وجہ سے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ ایکسپرٹس کریں گے ادھر پاسیبیلٹیز کہ کیا وہ آپشنز اپنائی جائیں تو لہٰذا اید کے بعد جو ہماری لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھ کر اندان کی طرف سے اور پارٹی کے طرف سے اپنا پردر موقع جو ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو نامدت کر دیا گیا ہے ملزم خاص طور پر مشرف کو ان کو پاکستان لیا جائے اور ان کے خلاف نہیں ہونی چاہیے دیکھیں ہم جب لیگل آپشن آپ لیں گے اور پارٹی فیصلہ کر لے گی خاندان فیصلہ کر لے گا تو تحفظات ہیں ہمیں اور پوری پارٹی کو تحفظات ہیں اور خصوصاً خاندان کو تحفظات ہیں سر یہ جو اید حاشبی جو کہتا ہے کہ مصطب کا ایٹوی جو پروگرام ہے وہ حفوظات بھی نہیں ہے خطرے میں ہے کہ باہے ایک نوزائیں گے سر آپ دیکھیں میں سوال وزیراعظم پاکستان رہا اور ہم نے لیجسلیشن بھی کی اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہ جو کمانڈ انڈ کنٹرول پاکستان تحریک انصاف کے رہنمار مخدوم شاہ محمود قریشی نے نماز عید درگاہ حضرت شاہ رکن عالم پر ادا کی ہے بلکل اور ملتغان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پوری قوم کو عید کی مبارک بات پیش کرنا تا ہوں اور دعا گو ہوں کہ عید لوگوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنے امریکی دھمکیوں پر قوم نے یک جہتی کا مظاہرہ کیا ہے جس کا اچھا اثر پڑ رہا ہے افغان صدر نے لب و لہجہ تبدیل کیا یہ قومی یک جہتی کا نتیجہ ہے افغان صدر نے مذاکرات کا کہا تو بیٹھ کر غلط فہمیاں دور کی جائیں امریکی دھمکیوں کے حوالے سے اسمبلی نے متفقہ قرآدال لائی جس میں تحریک انصاف کا بھی کردار تھا اس اسمبلی کے سیشن میں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے متفقہ طور پر پاکستان کا موقع واضح کر دیا گیا ہے پاکستان کے ایڈمی پروگرام اور ایڈمی اساساجات کے بارے میں بے بنیاد پوپاگرنڈا پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے پھر آیا جا رہا ہے ہماری توجہ ڈالرز پر نہیں امن و استحکام پر ہونی چاہیے ہمیں ڈالرز کی نہیں عزت کی ضرورت ہے پاکستان اپنا دفاع کرنا خود جانتا ہے شریف ہاندان کے خلاف ٹھوز ثبوت نیب کو مل گئے ان کے بارے میں فیصلہ نیب نے کرنا ہے نیب کی تفتیش کے بعد اکامہ کی غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو جائے گی کراچی کے امن کے لیے رینجرز اور پانی کے نکاس کے لیے فوج کو بلانا پڑا سندھ حکومت ناکام ہو گئی ہے مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے یہ بڑے عرصے بعد دیکھنے میں آیا ہے اور اس کا بڑا اچھا اثر جو ہے وہ نمودار ہو رہا ہے آج آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے صدر نے اپنا لب و لہجہ تبدیل کیا ہے اور پاکستان کو وذاقرات کی دعوت دی ہے آج امریکہ کی زباہ میں بھی کچھ نرمی دکھائی دے رہی ہے یہ ساری قومی یک سوئی اور یکجہتی کا نتیجہ ہے اس یکجہتی کو برقرار رہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر ہمارے افغان بھائی الحکومت افغانستان میس پر بیٹھ کر ایک کمپریہنسف ڈائلوگ اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو خوش آمدید کہنا چاہیے اور اس اور نماز عید کی بات ہو رہی ہے تو مدسر یہ بتائیے آپ نے کہا نماز عید ادا کی ہے میں نے اپنی رہائشگاہ کے قریب ایک ہماری جامعہ مسجد ہے وہاں پہ عید کی نماز ادا کی ہے اور ملک بھر میں عید کی نماز کا جو سلسلہ ہے وہ رہا ہے اور ملک کے لیے دعائیں کی ہیں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ملک میں جو حالیہ دہشتگردی کے واقعات میں کمی آئی ہے اللہ ان میں وزید کمی لائے اور پاکستان میں امن و استحقام کی بحالی کے لیے دل سے دعائیں کی ہیں دلکل مدسر اور پورے پاکستان میں نماز عید میں خصوصی طور پر عالم اسلام کے لیے دعائیں کی گئیں اور پھر اس کے بعد خصوصی طور پر پاکستان کے لیے اور پاکستان کے امن و استحقام کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے اور شخصی میار کے لیے دعائیں کی گئیں ہیں اور آج میں نے جب اپنے محلے کی جامعہ مسجد میں نماز عدا کی تو وہاں پر بھی بڑے خلوص کے ساتھ جتنے بھی جو محلے دار تھے انہوں نے پاکستان کی ترقی اور تعمیر کے لیے اور اس کے ساتھ خاص طور پر دہشتگردی سے نجات اور امن و استحقام کے لیے دعائی کی جب نواز عید کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پر آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے منحرف ہونے والے جاوید حاشمی سینئر سیاستدان جاوید حاشمی کا کہنا ہے کہ عید قربان قربانی کا درس دیتی ہے سینئر سیاستدان مقدوم جاوید حاشمی نے نماز عید مرکزی شاہی عیدگاہ میں ادا کی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید قربان قربانی کا درس دیتی ہے اس موقع پر اقلیتوں کو بھی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے پاکستانیوں کو آزادی پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جبکہ برما کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہمیں کشمیریوں برمیوں اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے عید کے موقع پر غریبوں کو نہیں بھولنا چاہیے یہودیوں میں بھی ہے اس طرح سے یہاں کے ہماری جو اقلیتیں ہیں وہ ساری اس میں شریک ہوتی ہیں ہماری محبت میں بات کرتے ہیں سنتے ہیں تو میں یہ ادرخواد ہوگی کہ ہم ہر صورت میں وہ ذہن میں بات رکھتے ہیں آپ کی قوم کا ساتھ دیں قوم کے دکتر میں شریک ہو غریبوں کے دکتر میں شریک ہو تشمیری ہو آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں نیرہ اسماعیل خان میں عیدالعزہ انتہائی عقیدت اور جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہیں شہری نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی ادا کرنے میں مصروف ہے بلکل مدصر اور اسی حوالے سے ہم تفصیلات بتائیں گے اپنے ناظرین کو دیرہ اسماعیل خان سے محسن خان کی اس رپورٹ میں ملک بھر کی طرح دیرہ اسماعیل خان میں بھی عید قربان انتہائی عقیدت اور جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے دیرہ شہر میں مختلف مقامات پر نماز عید کے بڑے چھوٹے اجتماع ہوئے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے سبائی وزیر مال الیمین نے دیرہ اسماعیل خان میں عید نماز ادا کی سبائی وزیر زرات اکرام اللہ گھنڈاپور نے کلاچی میں عید نماز ادا کی ارپیو سید فداحسن شاہ نے پولیس لائن میں عید نماز ادا کی ہے عید الازر کی نماز میں شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور ملکی ترقی اور سلامتی کے لئے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی ہیں عید نماز کے بعد شہریوں نے جانوروں کی قربانیاں کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں کہیں پر کساب کے آنے کا انتظار ہے تو کہیں پر کساب مل ہی نہیں رہے بکرے بیل بھینس اور اونٹوں کو بڑے ہی پیار سے سجا کر قربانی کے لئے تیار کیا گیا ہے عید قربان میں بڑے تو بڑے ہیں لیکن سب سے زیادہ بچوں کو اپنے جانوروں سے بچھڑنے کا غم کھایا جا رہا ہے قربانی کے عمل میں بچے بھی بڑوں کے ساتھ شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں جو قربانی کے جانوروں کی خدمت اور ان سے پیار کے علاوہ زبہ ہونے کے بعد گوشت بنانے اور بانٹنے میں بھی مصروف ہیں کیمرمین سعادت سلیم کے ساتھ محسن خان روز نیوز ٹیرہ اسمائل خان ناظرین ہم بات کر رہے تھے عید الازر کی نماز کی تو آپ کو بتائیں کہ حیدر آباد میں عید الازر کی نماز نو سو سے زائد اجتماعات کے حوالے سے منقض کیے گئے جبکہ مرکزی اجتماع عیدگاہ میں منقض ہوا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ملک بھر کے عالم اسلام کی طرح حیدر آباد میں بھی عید الازر عقیدت اور احترام کے ساتھ منائزہ رہی ہے حیدر آباد میں نو سو سے زائد عید نماز کے اجتماعات منقض کیے گئے جبکہ مرکزی عید نماز کا اجتماع عیدگاہ رانی باگ میں منقض ہوا جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی جبکہ شہریوں نے اس موقع پر ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے بھی دعائیں کی نماز عید کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے نماز عید کے بعد شہریوں نے سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کیلئے جانوروں کی قربانی کی ہے ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں بھی عید العزا کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے زلہ بھر میں 312 چھوٹے بڑے مقامات پر نماز عید کا احتمام کیا گیا ہے اس موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ملک بھر کی طرح بہاول نگر میں عید العزا کا تہوار مذہبی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ عید کا سب سے بڑا احتمام جامعہ العلوم عید گاہ میں منقض ہوا جبکہ سب سے پہلا احتمام چھے بجے جامعہ مسجد الخلیل جبکہ آخری احتمام آٹھ بج کر پندہ منٹ پر جامعہ العلوم میں ہوا نماز عید کے خدبات میں علماء اکرام نے کہا کہ اسلام و اخوت بھائی چارے اور رواداری کا درست دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر دنیا و آخرت کی کامیابی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریب نادار اور مساکین کو خیال رکھنے کا حکم ہے نماز عید کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی دہشت گردوں سے برسر پیکار پاک فوج کی کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اس موقع پر سیکیورٹی کے فود پروف انتظامات کیے گئے تھے ڈی پیو بہاول نگر کیپٹن ریٹائیڈ لیاقت علی نے ملک نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ایڈگاہوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر وارک تھو گیڈ نصب کیے گئے تھے زلے بھر میں پندرہ سو سے زائد ملازمین سیکیورٹی کے فرائز انجام دے رہے تھے اور جہاں ملک کے دوسرے حصوں میں عید الازہ مذہبی جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے وہیں پر بہاول پور بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے بہاول پور میں عید الازہ بھی پورے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے اور عقیدت بھی اس میں شامل ہے سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی خوشدودی کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں جاندروں کی قربانی کی زلہ بہاول پور میں تین سو تیراندے مقامات میں نماز عید ادا کی گئی سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں ادا کیا گیا جس میں کمیشنر بہاول پور ڈی سی او میر بہاول پور اور شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی ملک قوم کے سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی خوشدودی کے لیے جاندروں کی قربانی کی گئی اس موقع پر سیکیورٹی کی فول پروف انتظامات کیے گئے تھے محکمہ سہت ریسکیو ون ون ٹو ٹو پنجاب پولیس ایلیٹ فورس سمیت رزکاروں نے ڈیوٹی سر انجام دی ہے رکھ کریں گے زلہ ننکانہ صاحب کا جہاں پورے عالم اسلام کی طرح عید العظہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ زلے بھر میں پانسو اکتالیس مختلف چھوٹے بڑے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے نماز سے قبل علماء اکرام نے قربانی کے فضائل اور مسلمانوں کے لیے اس عمل میں پوشیدہ سبق کے بارے میں بتایا علماء اکرام نے شرکہ پر زور دیا کہ وہ اللہ قرآن میں اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو قربان کرنے کے لیے ہمیں وقت تیار رہیں صرف اسی میں ہماری دنیا واقعیت کی کامیابی ہے اس ملک پر قوم کی ترقی اور پوشحالی حمن و امان اور دہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں کامیابی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں نماز عید کی ادائی کے بعد فرزندان توحید نے سنت ابراہیمی کی ادائی کے لیے اللہ کی راہ میں جانور زباہ کیے اور گوشت عزیزوں اور رشتداروں کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں میں تقسیم کیا زلی پولیس کی طرف سے عید الحضہ کی نماز کی ادائی کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بھی کیے گئے ہزار سے زائد پولیس اور ایلیڈ فورس کے حیلکاروں نے جنٹی کے سرفرائے سر انجام دیئے خبریں اور بھی ہیں لیکن شامل کریں گے ایک بریک کے بعد عید کی خوشیاں منائیے ہمارے ساتھ رہیے گا روز دگر میں ایک بار پھر خوش آمدید خود سے میرے خیال سے عید الحضہ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ عید الحضہ اپنے ساتھ ساتھ بار بی کیو سیزن بھی لے کر آتی ہے تو یہ کسی بھی طور غلط نہیں ہوگا جی ہاں بالکل شاہد اور آپ نے بار بی کیو کا نام لیا ہے اور موہے پانی آگیا ہے میں بھی بار بی کیو کہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور آئے گا لیکن روز نیوز کا بار بی کیو پروگرام آپ نے ضرور دیکھنا ہے وہ بھی ہوگا روز نیوز کے سنگ فیلال بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب ملک کے دوسرے شہروں کی طرح اکارہ میں بھی عید الحضہ کا تہوار مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے مساجد میں ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئی اور سنت ابراہیمی کی ادائی کی کے لیے لوگوں نے جانور بھی زیبا کیے مزید تفصیلات دیکھئے اکارہ سے منشاہ نوید کی اس رپورٹ میں ملک کے دوسرے چھوٹے بڑے شہروں کی طرح آج اکارہ میں بھی عید الحضہ کا تہوار نہیت مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا مدرسہ جامعہ ہنفیہ جبوکہ میں ساڑھے آٹھ بڑے نماز عید پڑھائی گئی امام مسجد مفتی سجاد اللہ صاحب نے سنت ابراہیمی کے موضوع پر بیان کیا عید کا تہوار پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ مذہبی لحاظ سے عید کا دن دعاوں کی قبولیت اور مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے اس دن ہر مسلمان دل سے ہر غم بلا کر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں بلکل یہی منظر آج مساجد میں بھی نظر آیا لوگوں نے اپنے لیے اور ملکی سلامتی کے لیے دعائیں کی روزنی اسے بات کرتے ہوئے مفتی سجاد اللہ صاحب نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ ہوری دنیا میں مسلمانوں کا عید الاظرہ کا دکھ ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی کی طور پر بڑھا جاتی ہے صحابہ اکرام نے عید کے موقع پر نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاضر ازا کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا سنت وابیکم ابراہیم یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا بریہ ہے بعد میں لوگوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اپنے اپنے جانور زیبا کیے کیمرہ کیم سجاد علی اور ادنان نوید کے ساتھ محمد منشاہ نوید روز نیوز اکارا آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ملک بھر کی طرح سانگڑ میں بھی مسلمان آج سنت ابراہیمی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مذہبی تیوار ادل ازا انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ منع رہے ہیں بلکل اور پورے ملک میں یہ جوش اور جذبات دکھائی دے رہا ہے سانگڑ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سمیت دہی علاقوں کی مام بارگاہوں مساجد عید گاہوں میں نماز عید کے اعتماد ہوئے سانگڑ میں ایک سو بتیس مختلف مقامات پر عید نماز ادا کی گئی جن میں علماء اکرام نے سنت ابراہیمی کے واقعے پر تفصیل سے روشنی ڈالی پولیس رینجرز نے اس موقع کے اوپر آپ کو بتائیں کہ سنت ابراہیمی کی یاد میں مسلمان جانوروں کی قربانی میں مصروف تھے سانگڑ میں ڈی سیو زہیب مشتاق اور ایس ایس پی ڈاکٹر فروق منجار نے عید نماز پولیس لائن میں ادا کی جبکہ مقامی سیاستداروں نے اپنی اپنی قریبی عید گاہوں اور مساجد میں عید نماز ادا کی مدرسل ناصف یہ ایک ضروری ہے کہ آپ سنت ابراہیمی ادا کریں بلکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس موقع پر سنت ابراہیمی کی جو اصل روح ہے اور جو اس کا اصل مقصد ہے وہ بھی سمجھا جائے تو یہاں پر کچھ ذمہ داری ممبر رسول پر بھی آئد ہوتی ہے کہ جو ممبر رسول پر بیٹھنے والے ہیں وہ عوام کو ان چیزوں سے ادا کریں کہ اصل میں دراصل سنت ابراہیمی کا مقصد کیا تھا اور اس کا فلسفہ کیا تھا جی ہاں بالکل اور جو امام ہیں جو امام مساجد کے امام ہیں ان کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جمعہ کے خطوات کے دوران اور عید کی نماز کے خطوات کے دوران وہ آگاہی عوام کو دیں کہ وہ قربانی کے گوشت کے مسارف کیا ہیں انہوں نے اس طریقے سے گوشت کے حصے کرنے ہیں اور غریبوں تک کیسے گوشت کو پہنچانا ہے بلکل اور اس کی روح کیا تھی یہ کس طرح سے آغاز اس کا ہوا اور کیوں ہم یہ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں ہماری اگلی خبر اور رپورٹ بھی اسی حوالے سے ہے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح پنڈی گیب میں بھی عید الازحہ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے اس موقع پر علماء اکرام نے فلسفہ سنت ابراہیمی پر روشنی بھی ڈالی مزید تفصیلات سے ہمیں ادا کریں گے آمیر شہزاد پنڈی گیب سے اپنی اس رپورٹ میں پنڈی گیب میں سابقا سالوں کی طرح اس سال بھی الحمدللہ اجتماعی قربانی کی ترقیب ہے الحمدللہ ازا وجل پنڈی گیب میں تین مقامات پر اجتماعی قربانی ہو رہی ہے اس کے علاوہ الحمدللہ ازا وجل پاکستان بھر میں سینکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی کے زیر اعتمام اجتماعی قربانی کی ترقیب ہوتی ہے اور اس کا مقصد صرف اور سینکڑوں پر بکرا دمبا گائے بیل اور دیگر جانورو کی قربانیاں کی گئیں جبکہ انتظامیاں کی طرف سے مناسب انتظامان نہ ہونے کی وجہ سے کیمرمین محمد عرفان کے ساتھ آمیر شہزاد روز نیوز پنڈی عید الہزا کے حوالے سے قربانی کی حملے بات کی شاہد ایک بہت بڑا مسئلہ لوگوں کو درپیش ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے درست کساب کو ڈھونڈنا بلکل اور عید کے دنوں میں مدسر یہ کساب سیلیبیٹیز بن جاتی ہیں اور ان کے ناز و نخرے اور ان کی ادا اٹھانے کے لیے آپ کو بہت سے جتن کرنے پڑتے ہیں ناصف یہ آپ کو وقت نہیں دیتے مدسر آپ کی قدعہ کلامی کیلئے معافی ناصف یہ آپ کو وقت نہیں دیتے بلکہ ان کے ریٹس بھی بہت اوپر آ جاتے ہیں اور پھر ان کے ناز و ادا اور نخرے بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کئی کساب تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو کمیٹمنٹ کر کے نہیں آتے اور کئی اتائی کساب بھی اس موقع پر نظر آتے ہیں جن کی نااہلی کی وجہ سے کئی جانور بھاگ بھی جاتے ہیں اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ عید الازا کے موقع پر کساب کو ڈھونڈنا بھی ایک مشکل مرلا ہے حیدر آباد کے شہری بھی نماز عید کی ادائیگی کے بعد کسابوں کی تلاش میں نکل پڑے ہیں اور ان کے ناز نخرے بھی برداشت کرتے دکھائی دیئے ہیں بلکل اور اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حیدر آباد سے عاشق حسین کی اس رپورٹ میں عید الازا عالم اسلام اور ملک بھر کی طرح حیدر آباد میں بھی عقیدت و اترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے شہری نماز عید کی ادائیگی کے بعد قربانی کے جانوروں کو زباہ کرنے کے لیے کسابوں کی تلاش میں نکل پڑے جبکہ ان کے ناز نخرے بھی برداشت کرتے دکھائی دیئے قصائے کا انصار ہو رہا ہے اور پندرہ پندرہ ہزار روپے لے رہے ہیں تی تی سزار روپے لے رہے ہیں اور پندرہ دن پہلے بوکنگ کروائیے قسمیں وعدے کیے تھے کہ نماز ہم ساتھ پڑھیں گے اور نماز کے ساتھ ہی فوری سو روپے حضا کرنے کے بعد آپ کا دباہ کریں گے ابھی جب کوئی نہیں آئے بھائی اللہ مالک کے بطری کعب آئے ایدالعظہ حق کے موقع پر شہر میں اناڑی اور شوکیا کسائیوں کی بھی بھرمار ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف بکرائیت پر ہی یہ کام کرتے ہیں شہر میں کساب گائے زبا کرنے کے دس ہزار سے پندرہ ہزار جبکہ بکرہ زبا کرنے کے پانچ ہزار سے سات ہزار روپے طلب کر رہے ہیں شہریوں کو کہنا ہے کہ وہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے لیے کسابوں کے نخرے بھی برداشت کریں گے کامیرامین محمد عاصف کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز ہیدرباد آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیر والا میں عید قربہ کے موقع پر گورنمنٹ کی ہدایت پر ٹی ایم اے انتظامیہ کا غیر قانونی کھالیں خریدنے اور جمع کرنے والے دکانداروں اور مدرسوں کے خلاف کریک ڈاؤن چیئرمنٹ منسٹیپل کمیٹی نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دکانداروں کی دکانوں میں جمع شدہ کھالیں ضبط کر لی عید قربہ کے موقع پر جلال پور پیر والا ٹی ایم اے انتظامیہ نے بنا ٹی ایم اے سے اجازت نامہ لیے غیر قانونی کھالیں خریدنے اور جمع کرنے والے دکانداروں اور مدرسوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا چیئرمنٹ منسٹیپل کمیٹی خواجہ سلیم ستار ایڈوکیٹ نے ٹی ایم اے عملہ کے ہمراہ کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دکانوں سے جمع شدہ غیر قانونی کھالیں ضبط کر کے اور مختلف مدرسوں کی بھی تلاشی لی غیر قانونی کھالیں جمع کرنے والے اناثر کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے گئی چیئرمنٹ میٹسپل کمیٹی جلالپور کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کی ہدایت پر بنا اجازت کے کھالیں جمع کرنے والے اناثر کے خلاف ہمارا کریک ڈاؤن جاری ہے اور شہر بھر میں کثیر تعداد میں لوگ غیر قانونی طور پر کھالیں جمع کرنے اور خریدنے میں سرکرم دکھائے دیتے ہیں مگر ہم ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائے ہیں عیدالعزہ کے موقع پر ہیدر آباد کے شہریوں نے گوشت تو خوب کھایا اور اب رخ کر لیا ہے تفریحی مقامات کا اس وقت ہمارے ساتھ ہیدر آباد سے ہمارے بیورو چیف ہیدر علی موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی ہیدر بتائیے گا شہری کس طرح عیدالعزہ منا رہے ہیں جی بالکل ملک پر کی طرح عیدالعزہ کو ہیدر آباد میں بھی بھربوٹ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے جبکہ ہیدر آباد کے شہریوں نے پہلے قربانی کا گوشت اس کو انجوائے کیا اور اب تفریح فرام کرنے کے لیے اور تفریح کے لیے جو کہ رانی باغ ہیدر آباد کی واحد تفریح آہے یہاں پر ہیدر آباد کے شہری موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ابھی عید کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں اور رانی باغ میں جو ہے وہ تفریح کے لیے پہنچے ہیں آپ ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ جو رانی باغ ہے ہیدر آباد کی واحد تفریح آہاں سمجھا جاتا ہے ابھی آپ نے خوب جو ہے وہ انجوائے کیا ہوگا عید کا جو ہے موقع ہے آپ نے قربانی کی ہوگی اور ساتھ ساتھ ابھی گوشت بھی انجوائے کر رہے ہوں گے ابھی آپ نے یہ بتا دیجے گا کہ تفریح کے لیے ابھی تک آپ نے کیا کیا جو ہے یہاں پہ جانور دیکھیں سب سے پہلے تو میں اپنے پاکستانیوں کو عید مورک کہوں گا اور اس کے بعد یہ کہ جیسے عید کے موقع پر تھوڑی بہت چھوٹی موٹی قربانی ہوتی ہے وہ ہم نے کر دی ہے کھاپی کر بچوں کو گھومانے کے لیے لے کر آئے ہوں رانی باغ یہ سندھ کی ایک تاریخی اور عظیم تفریقہ سمجھی جاتی ہے لیکن موجودہ جو اس کی صورتال نظر آ رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ کم نظر آ رہی ہے یہاں پنجرے کے خالی لگ پڑے بندروں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے نہ ہاتھی ہے نہ شیر ہے اور فیس دیکھیں تو آپ ایک زرے زرے پر فیس لگئی ہوئے کئی پاکنگ فی ہے کئی اس کی چڑیا گھر کی فی ہے کئی کچھ ہے لیکن وہ جو پیسہ ہے پتہ نہیں کہا خرج کر رہے ہیں یہاں کوئی چیز تفریقی ہے آپ ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ یہاں پر ابھی پہنچے ہیں عید کا گوشت تو آپ نے ضرور انجوائی کیا ہوگا لیکن ابھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ چڑیا گھر میں آپ ابھی تک کون کون سے جانور دیکھ چکے ہیں ہم جانور سب دیکھ چکے ہیں صرف شیر نہیں ہے جانور اور جو بھی پنجرے جو دیکھ رہے ہیں ہم سب خالی پنجرے اور جو یہاں ہم نے دیکھا ہے وہ ہم نے خالی شیر نہیں دیکھا ہے اور بہت سارے پنجرے خالی پڑے اچھا یہ آپ ہم بتائے گا ابھی تک آپ نے کون کون سے جانور دیکھیں ہم نے بندر دیکھا ہے اور ہمیں شیر دیکھنا تھا ہم نے شیر نہیں دیکھا جی جس طرح یہاں پر موجود تفریح کے لیے آنے والے شیری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر عید الازار کے حوالے سے تفریح کے لیے آئے تھے رانی باغ میں لیکن یہاں پر دیگر پنجروں کے ساتھ ساتھ شیر کا بھی پنجرہ خالی ہے جبکہ یہاں کے شیریوں کا یہی کہنا اور تفریح کے لیے آنے والے افراد کبھی یہی کہنا ہے کہ یہاں پر شیر لائے جائے تاکہ تفریح فرام کی جا سکے اور ناظرین آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ عید کا پہلا دن ہے اور اس کی شام قریباً ہو چکی ہے لیکن مبارک بادوں کا سلسلہ جاری ہے ایک بار پھر اسی حوالے سے ہم آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں عید کی عید کی خوشیاں آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور پشاور میں بھی اسی حوالے سے مختلف طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے اہلیان وطن کو عید کی مبارک بات پیش کی ہے روز ٹی وی کے توسط سے تمام اہل پاکستان کو عید العزاق کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور میری عید تمام پشاور کے لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ عید کے دن ہمارے وارڈنز آپ کے لیے روڈ پہ موجود رہیں گے ٹریفک کی فلو کے لیے تاکہ لوگ آسانی سے اپنی مومنٹس کرسکیں پلیز ضرور ان سے بھی عید ملیے عید کا دن ہے آپ کا تھوڑا سا رکنا ان کا سارا دن بنا دے گا تینکیو ویری مچ روز نیوز کے توسط سے پورے ملک کی بہادر ویمن آنٹرپینئورز اور ساری قوم کو عید العزاقی مبارک بات دیتی بحیثیت ایک ڈاکٹر میں امت مسلمہ اور پوری قوم کو عید کی مبارک بات روز ٹی وی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں روز ٹی وی کی وساست سے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور سب قوم کو میں مبارک بات دوں گی کہ عید کی خوشیاں نصیب ہون کو آکے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے وفر زون میں ایمکیم پاکستان کے رہنمال خواجہ ازار الحسن پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ موجزانہ طور پر محفوظ رہے ہیں فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار اور ایک بچہ جان بہت جبکہ تین افراد زخمی ہوئے زوابی کا روائی میں ایک حملہ آور حلاق اور ایک فرار ہو گیا خواجہ ازار الحسن کہتے ہیں عید کے دن اتنا بڑا واقعہ ریاست اور حکومت کے لیے چیلنج ہے ان زمان کے خلاف بے رحمانہ کا روائی کی جائے بلکل عید کے اوپر اس افسوسناک واقعہ کی سب نے مضمت کی ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ ایمکیم پاکستان کے رہنمال اور سند اسمبلی میں اپوڈیشن لیڈر خواجہ ازار الحسن پر قاتلانہ حملے میں پولیس اہلکار سمیت دو افراد اپنی جنگی کی بازی ہار گئے اور تین زخمی ہو گئے کراچی کے علاقے بفر زون میں ایمکیم پاکستان کے رہنمال خواجہ ازار الحسن پر قاتلانہ حملے میں پولیس اہلکار اور ایک بچہ جامحاک ہو گیا جبکہ جوابی فائرنگ سے ایک حملہ آور بھی حلاق ہو گیا حملے میں خواجہ ازار الحسن محفوظ رہے ایمکیم نے رہنمال نماز عید ادا کرنے کے بعد گھر باپسی کا رخ کیا تھا کہ پہلے سے گھار لگائے دو حملہ آوروں نے ان پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار اور ایک بچہ جامحاک ہو گیا جبکہ پانچ افراد زخمی ہو گئے ایمکیم رہنمال کے گارڈز کی جوابی فائرنگ سے ایک حملہ آور بھی حلاق ہو گیا ایمکیم کے رہنمال فیصل زبزواری نے چوٹر پر اپنے واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ حملہ آور پولیس کی وردی میں ملبوس تھے ایس ایس پی سینٹرل پیر محمد شاہ نے بتایا کہ حملہ آوروں کی تعداد دو تھی جنہوں نے ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے جبکہ جائے وقوع سے نائن ایم ایم پسٹل کے ستائیس خول ملے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری پی ایس پی کے سینئر وائس چیئرمن ڈاکٹر سہیر احمد جماعت اسلامی اور کراچی کے امیر حافظ نائم الرحمان نے خیدہ اظہار الحسن پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے باقعے میں ملبوس ناصر کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے روز نگر سے ناظرین اب تک کے لیے ادنا ہی خوشیوں کا یہ سلسلہ جاری گئے گا اور عید کی خوشیاں روز نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے گا لیکن فلحال اب تک کے لیے اپنے بزمان شاہد نصیم اور بدسر احمد کو اجازہ دیجئے کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں کے نیکس ملٹن کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے روز نیوز نیکس ملٹن کے لیے موسیقی